الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَدْقُرُ اللَّهُ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَدْقُرُ اللَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ گھر میں برکت کیسے آئے آج ہر آدمی اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے دکان مکان کی خیر و برکت کے لئے آج مارکٹ میں بہت سارے بنے ہوئے فریم اور بہت ساری دعائیں جے لکھی رہتی ہیں آدمی اس کو لٹکا لیتا ہے لاکھے گھر میں اس پر لکھا رہتا ہے دکان مکان کی خیر و برکت کے لئے کبھی دکان میں لگا دیتا ہے کبھی گھر میں لاکھے لگا دیتا ہے اور اس میں قرآن کے چار قل رہتے ہیں کبھی سورہ آسین کبھی آیت القرصی اور کبھی بہت ساری اس میں نقش بنے رہتے ہیں گنتی کے لگ 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 لیکن آپ دیکھیں کہ آج مسلمان کہیں نہ کہیں اس چیز سے دور ہو چکا ہے جو نبی نے اپنے گھر میں برکت کا ذریعہ جس چیز کو نبی نے قرار دیا تھا آج کہیں نہ کہیں اس سے مسلمان دور ہو چکا ہے اور ہٹتا جا رہا ہے اور برکت کے لئے ان چیزوں میں برکت تلاش کر رہا ہے جس سے برکت آتی نہیں ہے بلکہ اور چلی جاتی ہے شیعاتین سے حفاظت نہیں ہوتی ہے بلکہ شیعاتین اور آتے ہیں تو آج آدمی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے خیر و برکت کے لیے کچھ الگ چیزیں حفاظت کے لیے کچھ الگ چیزیں وہ لگاتا ہے کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا یہ حدیث اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی اور بار بار یاد دہانی کے طور پر ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نئی فرماتے ہیں اتنی اہم حدیث آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی نماز مسجد میں پڑھ لے جب نماز مسجد میں پڑھ لو اور فارغ ہو جاؤ تو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ بچا لو اس کو سبھال کے رکھو نماز کا کچھ حصہ بچا کے رکھو اور کیا کرو اسے اسے اپنے گھر میں پڑھو کیا ہوگا اسے فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُنْ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ قَيْرَا اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر میں خیر لائے گا خیر اللہ تعالیٰ بنائے گا جَاعِلُنْ اللہ بنا دے گا اللہ بنائے گا خیر خیر میں ساری چیز ہے ساری برکتیں ساری رحمتیں سارا سکون آگیا اس میں اللہ خیر تمہارے گھر میں بنائے گا وہ ایک ذریعہ ہے ایک ذریعہ نبی نے بتا ایک کام تم کرو کی جب نماز مسجد میں پڑھ لو کونسی نماز فرض ہے تو کچھ حصہ بچا لو کیا بچا لو سنت اور نفل جو بھی پڑھنا سنت بچا لو کہاں پڑھو اسے اسے اپنے گھر میں پڑھو تو تمہاری ان سنتوں کی وجہ سے تمہارے گھر میں ان نمازوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر میں خیر لائے گا خیر پیدا کرے گا اللہ بنائے گا ہم دیکھیں کتنی سنتیں آج ہم گھر میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز الگ لیکن نبی نے کس کو کہا مردوں سے کہا نا جب تم نماز مسجد میں پڑھ لو تو اپنی نماز کا حصہ بچا کر رکھو آج ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی نمازوں میں کم سے کم جو پانچ نمازیں ہیں ان میں آگے پیچھے جو سنتیں ہیں کچھ ایسی سنتیں بچا کر کے اپنے گھر کے لیے رکھنا چاہے وہ فجر کی ہو ٹھیک ہے ہم فجر کی سنت پڑھ کے آئیں کم سے کم اور ٹائم میں تو ہم باہر رہتے ہیں کاروبار میں رہتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں گھر پہ لیکن کم سے کم ایک وقت تو ہم گھر پہ رہتے ہیں تو فجر کی سنت ہم گھر سے پڑھ کے جا رہے ہیں روز کا معمول بنا لیں کہ فجر کی سنت گھر پہ عشاء کی سنت ہم گھر پہ پڑھ رہے جا کر کے ہم نے کہیں بھی فرض پڑھ لیا عشاء کی سنت تو لمبا ٹائم رہتا ہے ہم گھر پہ جا کے پڑھیں گے رات میں پڑھیں گے اس کو ہم گھر پہنچ جائیں گے ایک عادت بنانا چاہیے آدمی کو روز آنا کہ میں اپنی نمازوں میں سے کچھ نہ کچھ سنت میں گھر پہ پڑھوں کیونکہ نبی کا فرمان ہے اللہ تمہارے گھر میں خیر پیدا کرے آج خیر کے لئے آدمی برکت کے لئے کہاں کہاں ڈھوٹ رہا ہے اور کہاں کہاں تلاش رہا ہے کہ برکت آ جائے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے سکون نہیں ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے تو آدمی کو تلاشنا کی کمی کہاں ہے کیا وجہ ہے کہ برکت نہیں آرہی کیا وجہ ہے کہ خیر نہیں آرہا تو ایک چیز یہ ہے ایک حدیث جو میں نے شروع پڑھی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے آج کتنے گھر مردہ ہو چکے ہیں پھر آدمی شکایت کرتا ہے کہ شیعتین گھر میں آ رہے ہیں وہ میں یہ ہو رہا ہے وہ نبی فرماتے ہیں اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر جن گھروں میں ہے وہ گھر زندہ ہیں اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر مردہ ہے زندہ مردہ کس کو بولتے ہیں مردہ اس کو کہتے ہیں جس کا اندر حرکت نہیں ہے بند اب آپ اس میں سوئی چگھو اس کو کاٹو پیٹو کچھ بھی کرو اس پہ اثر نہیں ہو کیوں وہ مردہ ہو چکا ہے زندہ وہ ہوتا ہے کم سے کم اگر کوئی اس پہ اٹیک کرے گا کوئی اس کو تکلیف دے گا تو کم سے کم ہاتھ پر کچھ نہ کچھ تو مارے گا نا چلائے کم سے کم جو گھر زندہ ہے وہ اپنی حفاظت کر لے گا اگر گھر زندہ ہے گھر میں زندگی اگر ہے گھر میں روح باقی ہے اگر شیعتین کا حملہ اگر ہوتا ہے کہیں سے آتے ہیں تو گھر زندہ ہے وہ حفاظت کر لیں گے لیکن جب گھر ہی مردہ ہو چکا ہے تو آپ بتائیے گھر مردہ ہو چکا تو شیعتین نہیں آئیں گے ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو نمازوں کو گھر میں قائم کرو گھر کو قبرستان نہ بناو تو قبرستان میں مردے ہوتے ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی ہے جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر قبرستان ہے اور جب قبرستان ہے تو قبرستان میں شیعتین گھومتے ہیں تو اس گھر میں بھی شیعتین دندناتے پھریں گے آئیں گے جائیں گے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو گھر قبرستان بن جائے اس لیے اپنے گھروں کو زندہ کریں اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر جو ہے جاری کریں اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت گھر میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے گھر گوجنا چاہیے روزانہ کم سے کم تھوڑا بہت تو گھر میں تلاوت ہونی چاہیے کہ پڑھیں گھر میں پوری آواز آ رہی ہے کتنے کتنے گھر ایسے ہیں کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں رمضان آتا تو قرآن کھلتا ہے پورے سال گھر میں کوئی ایک بندہ بھی قرآن کھل کے نہیں بیٹھتا ہے کہاں سے برکت آئے گیا بتائے خیر کہاں سے آئے گا اللہ کا کلام گھر میں نہیں پڑھا جا رہا ہے یہ کریں خود بھی کریں بچوں کو بھی اس پہ لگائیں کہ مطلب گھر زندہ ہو قرآن روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اپنی نمازوں میں سے کچھ اس سے کم سے کم سنت اور نفل اپنے گھر میں پڑھیں تاکہ بچے بھی دیکھیں کہ یہ سنت نفل گھر میں پڑھنا افضل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ چند باتیں تھی کہ گھر کی خیر و برکت کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ چکی ہیں آدمی گھوڑے کی نال لگاتا ہے دروازے پر شیطان نہیں آئے گا چاروں کیل ٹھوکواتا ہے پورے چاروں طرف وہ کسی کو بلا کے لاتا ہے تو وہ گھر کہتے ہیں کھیپ دو یا پتہ نہیں کیا کر دو جو ہے وہ کیل ٹھوکتا ہے شیاطین آپ بتائیے مسلمان ہیں شیطان نہیں آئیں گے سے وہ دیوار کے چاروں طرف چاروں کونے میں وہ کیل ٹھوکتا ہے وہ آگے کیل ٹھوک دیتا ہے تو پھر وہ گھوڑے کی نال لگا دیتا ہے تو پھر کوئی اور ہرے پیلے کپڑے میں لاکر کے ناری لٹکا دیتا ہے کیا ہے مسلمان کا دماغ یعنی کہاں ہیں جب آدمی شرک کرتا ہے دماغ اس کا کچھرا ہو جاتا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کر رہا ہے گھوڑے کی نال بتائیے جو جانور کے پیر میں ہوتا ہے وہ دروازے پہ لگایا ہوا ہے آپ بتائیے تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ سب حفاظت نہیں ہوتی بلکہ شیعاتین اور آتے ہیں تو یہ ہم کام کریں کہ نماز پڑھیں گھر میں سنت نفل فرض نہیں سنت اور نفل مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں سنت نفل گھر میں پڑھیں کوئی نہ کوئی نماز کی نمبر دو اللہ کا ذکر قائم کریں زیادہ زیادہ تلاوت کریں گھر میں قرآن مجید کی اور اس کے لاؤں بھی عذکار پڑھیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین تقبل یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمدک شہر اللہ 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 انتا استقل ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن